موسیقی کیا تھا کیا تھا کیا سنالی کی موت کے ترنت بعد اسے چورا لیا گیا کیا سنالی کیس میں کچھ چہروں کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے دیش کو جواب دو میں آج ہم اسی مددے پر کچھ اہم سوال اٹھا رہے ہیں کیا ہے وہ سوال جلدی سے آپ کے ساتھ سوال نمبر ایک سنالی فگاٹ کیس میں کون مہرا کون اصلی چہرہ سوال نمبر دو کسے بچانے کے لیے فارماوس سے چورایا گیا تھا ڈی وی آر کون چاہتا تھا کی سنسری بھی فٹیج وہاں سے ڈیلیٹ ہو جائے سنالی کی موت کے بعد شیبم کو کس نے کیا تھا فون کی وہاں سے ڈی وی آر ہٹا دو سنالی کی انسٹری میں چھپی ہے کیا موت کی مسٹری تو آج انہی سوالوں پر ہوگی دیش کو جواب دو میں بڑی بحث لیکن شروع اسے ریپورٹ کے ساتھ سنالی فوگاٹ کیس میں سب سے اہم کڑی پولیس کے ہاتھ لگ چکی ہے ہزار کے فارماوس سے لیپٹاپ اور ڈی وی آر لے کر فرار ہونے والا شیبم اب پولیس کی گرفت میں ہے شیبم سے چورایا گیا ڈی وی آر بھی برامت کر لیا گیا ہے یہ لیپٹاپ اور ڈی وی آر فارماوس سے سنالی کی موت کے بعد چورایا گئے تھے شیبم کے گرفتارے کے بعد پولیس کئی سوالوں کے جواب تلاشنے کی کوشش کر رہی ہے ان سوالوں میں سب سے اہم یہ ہے کہ آخر کو کون تھا جس نے شیبم کو سی سی ٹی وی کی ڈی وی آر چورانے کو کہا صاف ہے کہ سی سی ٹی وی میں کچھ ایسا ضرور تھا جسے چھپانے کی کوشش ہو رہی ہے ہم یہی بات کر رہے ہیں اگر بھائی کسی میر دوست کو پسایا نہ جائے کسی دوستی کو پسا نہیں جائے میں آپ کو یہ بتاؤ اس میں بہت بڑے بڑے میتا بہت بڑے بڑے عدیکاری اس بھی سنالی فوگارڈ کیس میں جانچ کے لیے گوہ پولیس ہزار پہنچ چکی ہے فارماوس پر پولیس نے چپے چپے کی تلاشی لی اس موقع پر سنالی کے پریجن بھی موجود تھے گوہ پولیس کی کاروائی سے اسنتشت پریجن اب بھی سی بی آئی جانچ کی مانگ کر رہے ہیں سنالی کی موت کی جانچ جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہے گتی سلجنے کی جگہ اُلستی ہی جا رہی ہے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ سنالی کی موت اگر ہتیاں تھی تو اس کے پیچھے وجہ کیا تھی کیا سدھیر اور سکھوندر صرف مہرہ ہیں اصلی چہرہ کوئی اور ہے اس سوال کا جواب خوجنا جانچ ایجنسیوں کی لیے سب سے بڑی چنوٹی ہے پیورو ریپورٹ زی میڈیا تو چلیے آج اسی پر ہوگی بڑی بیس ایک بڑا پینل ہمارے ساتھ اس وقت جڑ چکا ہے اپنے پینل سے آپ کو ملوا دیتا ہوں ہمارے ساتھ ہیں رمن ملک بی جے پی کے پروقتہ ہمارے ساتھ مہیما سنگھ ہے کانگریس کی پروقتہ سوپریہ ستیاں ہے پولٹیکل انیلسٹ مانوی تنیجا موڈل ہے رنکو ڈھاکا بھائی ہیں سنالی فوگاٹ کے چھوٹو بینیوال موبولے بھائی ہیں سنالی فوگاٹ کے اور رنویر شرما ایکس آئی جی ہیں اریانہ پولس کے میں شروعات مہیما سنگھ جی آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں مہیما سنگھ جی اس معاملے میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ صرف پروپٹی کو لے کر کے اس ہتیاکانڈ کو انجام دیا گیا ہے یا پھر اس کے پیچھے کہانی کچھ اور ہے کیونکہ آم آدمی پارٹی کے پورو پردیش ادھاکش نے کہا ہے کہ یہ جو دو پکڑے گئے ہیں سانگوانہ سکویندر یہ تو چھوٹی مچھلی ہیں مہرہ یہ مہز مہرہ ہے اس لیے چہرہ کوئی اور ہے عواز کی ایمیان پرتیوش جی بہت ہی سنگین ماملہ ہے بہت ہی شرمناک ماملہ ہے راجے کے اندر ہریانہ راجے کے اندر بھاجپا کا پرشاسن ہے بھاجپا کی سرکار ہے اور جہاں پر ہتیا ہوئی گوہ وہ بھی بھاجپا کے دوارہ پرشاست راجے ہے اور آج میں پریوار کے بیان سن رہی تھی پڑ رہی تھی آج دینک بھاسکر کے اندر ایک بڑا آرٹیکل تھا اس کو لے کر تمام اخباروں کے اندر باتیں آ رہی ہیں اور کیونکہ سویم بھی ایک مہیلہ ہوں تو اس لیے اس بیٹی کا درد جو سنالی کی بیٹی جب بولتی ہیں کہ اس جانچ کو سنگینتہ سے نہیں لیا جا رہا ہے کل پورا دن پریوار انتظار کرتا رہا گوہ پولس کا اور گوہ پولس نہیں پہنچی اور اس بیچ میں تمام جو ثبوت ہیں ان کی حیرہ پھری کرنے کی جو قواعد جاری ہے جو لگاتار ہم لوگ سن رہے ہیں جس معاملے کو پہلی باری میں ہارٹ اٹیک کا معاملہ قرار دینے کی کا پریاس ہوا اور آج اس کے اندر ایک کے بعد ایک بڑے خلاصے ہوتے جا رہے ہیں ہم نے سنا کہ ان کے انتیم سنسکار کے اوپر بھاچپا کے ایک نیتا جنہوں نے حال ہی میں پارٹی بدل کے بھاچپا کو جوئن کیا ہے اور جن کے سب سے بڑے کمپیٹیٹر تھے وہاں سے ان کا شرمناک بیان بھی ہم نے سنا تو میں یہ سمجھتی ہوں پرتیوش جی کہ اگر دھومکا کی انکیتہ کے لیے پرشاسن ذمہ دار ہے تو گوہ اور ہریانہ دونوں جگہ ہی بھاچپا کی سرکار ہے یہ جنتہ تیہ کرے یہ بھاچپا کے پروقتہ یہاں جواب دیں کہ اگر دھومکا کی انکیتہ کے لیے پرشاسن اور سرکار ذمہ دار ہے تو بھاچپا کی نیتری یہ کوئی آم مہیلہ نہیں تھی آم لڑکی نہیں تھی بردیش کی اس کے لیے کون ذمہ دار ہے بھاچپا پروقتہ میں اس کا جواب رمان ملک سے لے لیتا رمان ملک جی رمان ملک جی آواز جا رہی ہے لگتا آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے سپریہ ستیم کیونکہ جو بات یہاں پر مہیمہ سنگھ کہہ رہے ہیں جو آم آبی پارٹی کے پورو پردیش ادھکش کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف پروپرٹی کو لے کر کیا گیا مرڈر نہیں ہے یہ پولٹیکل مرڈر ہے کیا واقعی ایسا ہے پرکول دیکھیں یہ اس کی تو میں یہ کہوں گے سکرپٹنگ کو پچھلے دین خان سے جیسے دیکھا اور دنا گیا ہے اس کی تانہ بارت تھا اور دینے دینے جس طرح سے ایک اس کے پانی پہ بھی پہرا تھا کھانے پینے پہرا تھا اور ہر چیز پہ طرح سے آپ سمجھ دیجئے کہ ان کی زندگی جو تھی کہیں نے کہیں ایک لوگوں کے اس میں تھی جو وہ چاہتا تھا وہیں وہ کرواتا تھا تو میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ صرف اور صرف دکھ رہا ہے اتنا ہی سچ نہیں ہے اس کے اندر بھی کئی سچ کئی رات چھپے ہوئے ہیں جس کو چھپانے کی کہیں نہ کہیں کوشش بھی جا رہی ہے اور جہاں تک انویسٹیگیشن کی بات ہے دو سیٹ کی پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے ہریانا پولیس اور گوہ پولیس اور کچھ تکھے ہوتے ہیں کچھ طریقہ ہوتا ہے اگر چاسید فائل ہوئی ہے یا اندر کی میڈیا ترائیز ازنا زیادہ ارسو تانڈ نہ بن جائے میرا یہ کہنے کا مطلب ہے یہ پرٹیو جی کی جس طرف سے میں رنکو ڈھاکا میں رنکو ڈھاکا آپ کے پاس آؤں اس سے پہلے میں رمن ملک کا رییکشن لینا چاہتا ہوں جو بات یہاں پر مہمہ سنگی نے کہی نہیں میں بافی چاہوں گا میں سن نہیں پایا مہمہ جی نے کیا کہا وہ دو تین باتیں کہہ رہی ہیں کہ بھائی گوہ میں بھی آپ کی سرکار یہاں بھی آپ کی سرکار وہ کہہ رہے ہیں کہ انکیتہ کو لے کر آپ تو جاگ رکھ ہیں آپ آندولن کر رہے ہیں اس بیٹی کو انصاف دلانے کی بات کر رہے ہیں یہاں کیوں نہیں میرے خیال سے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ کانگریس کی پرابقتہ جو ہیں ان کو کچھ تھوڑا سا وچار کرنا چاہیے اور یہ تھا ستھان پہ جو چیزیں ہو رہی ہیں ان سے اپنے آپ کو انبھگیے نہیں رکھنا چاہیے جس پرکار سے چالیس لاکھ کا پریوار بھارتی جنتہ پارٹی ہریانہ کا یہ بات اپنے سنگٹھن کے مادیم سے اُچتم سر پہ پہ پہنچا چکا ہے کہ اس کی جانچ بینا پکشپات کے ایک سٹھیک جانچ ہونی چاہیے اور اگر ضرورت پڑے تو سی بی آئے کے پاس بھی کیس جائے اور پریوار کے جو ایک دم ان کا پرسنل پریوار ہے ان کے کہنے پہ مکہ منتری جی نے آگے بھی بات کری ہے گوہ کے مکہ منتری بھی کہا چکا ہے لیکن بات یہاں پہ آنی چاہیے کہ جس پرکار سے ابھی بھی یہ ان کے ایک ہریانہ کے اور ہیں پروکتہ کانگریس کے ودروئی جی وہ تو ابھی ابھی ایک ڈیبیٹ پہ زی کی ہی ڈیبیٹ پہ کیریکٹر اسیسینیشن کرنے میں لگ گئے تھے سنالی فوگار جی کا میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں آج کہ یہ کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کانگریس والے جب تک ہمارے سناندہ پشکر کے تائم کچھ نہیں ہوا تھا وہ کسی کی ماں کسی کی بیٹی نہیں تھی جب انہیں دوزار انیس میں ہم نے چناف کی ٹکٹ دی تھی اس سمیں یہی کانگریس کا پورا جماوڑا ان کے پیچھے لکڑ بگوں کی طرح پڑ گیا تھا ان کے کیریکٹر اسیسنیشن کے پیچھے لگ گیا تھا تب کچھ نہیں ہوا تھا لیکن اب یہ بڑے بڑے پارٹس پڑا رہے ہیں چلیے بولیے لیکن پھر بھی میں دو چیزیں آپ کے سمجھنا چاہوں گا جی کہ جس طریقے سے انویسٹیگیشن کر کے جب تک چارچ شیٹ نہیں ہوتی کیا ہم ان کی ایک پکتہ جانچ کی چارچ شیٹ کو دیکھے بینا کسی کے اوپر آروپ لگا دیں گے کہ وہ جانچ کہ ایسے ایڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اس کیس کو سی بی آئی کو سوپ دیا جائے کیونکہ پریوار والوں کا کہنا ہے کہ گوہ پولیس نے ڈی جی نے سب سے پہلے ہی بتا دیا کہ ہارٹ اٹیک کا معاملہ ہے اور وہ کہہ رہے ہیں ہم شروعات دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ مردر ہے مردر ہے مردر ہے نہیں 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 دیکھیں میں نے پریوار والوں کی بھی باتیں سنی ہیں میں نے ڈی جی پی کی بھی باتیں سنی ہیں اور جس طریقے سے ایک ہیر سے کو ایک تتھے بنا کے پیش کرا گیا وہ کہاں کنفیوزن ہوئی وہ بھی سمیں رہتے سمیں کے رہتے آ جائے گا سامنے لیکن جس طریقے سے پوس مارٹم کی رپورٹ بھی آئی ہے اور چیزیں بھی ہیں ہریانہ کے مکہ منتری جی نے بھی بڑیس پشروپ سے لکھا بھی ہے بولا بھی ہے بات بھی کریں نیرنتر پرکریہ میں ہے ہم کانگریس نہیں حساب کی جو اپنے لیے قانون کو ایسے توڑے مروڑے لیکن لوگ انتظار کر رہے ہیں کب ہوگی لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں مہیمہ جی جلدی سے جواب پھر میں باقی بیمانوں کا رکھ کروں گا یہاں سے ساری واتب آؤٹری کر لی بھاجپا کے پرابکتہ نے اور تمام جو تھے پرتیاروک کر لیے لیکن کیا بھاجپا کے پرابکتہ یہ بتائیں گے کہ دھونکہ میں یدی پرشاسن ذمہ دار ہے تو ہریانہ میں کون ہے کیا یہ یہ بتائیں گے کہ گوہ کے سی ایم کی رپورٹ وہاں کی پولیس کی رپورٹ آ جانے کے باوجود سی ایم نے رپورٹ بھیج دی اس کے باوجود ابھی تک سی بی آئے کو جانچ کیوں نہیں سوپی ہے یہاں کی پرشاسن نے ہمارے مکہ بنتری جی نے جن سے پریوار لگاتار یہاں پر بھائی موجود ہیں اور اپنی سمبیدنائیں بھی چھیک ہے میں چھوٹو بینیوال چھوٹو بینیوال جو کی مو بولے بھائی سنالی فوگاٹ کے اور چھوٹو بینیوال مجھے لگتا ہے کہ سنالی فوگاٹ کے بارے میں بہت کچھ جانتے بھی ہیں چھوٹو بینیوال جی یہ بات جو نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ صرف پروپرٹی کا معاملہ نہیں ہے یہ جو دو پکڑے گئے ہیں یہ تو چھوٹی مچھلی ہے مگر مچ کوئی اور ہے کیا ہے یہ صرف پروپرٹی کو لے کر مڈر ہے یا یہ پولٹیکل مڈر ہے اس کو کوئی دوسرا رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے میں یہ کہنا چاہوں گا آپ سے یہ پولٹیکل مڈر چلو بھی پکشیوں کا حق ہے اور فرض بھی ہے یہ بات کہنے کا پر مجھے جانتک لگتا ہے مجھے جانتک لگتا ہے یہ صرف سودیر سودیر کا ہی پورا پرکرن تھا سودیر کا ہی میشن تھا جس کے میشن میں وہ کہیں نہ کہیں دو یا تین سٹیج کروز کر بھی چکا جیسے پہلی سٹیج تھی سب سے پہلے فوگارٹ فیملی کو دور کرنے کی سیکنڈ سٹیج تھی اس کے سونالی کے خود کے بھائیوں کو ماتا پتا کو دور کرنے کی تھارڈ سٹیپ تھا آدم پور ویدان سبا کے اور جو بھی سونالی کے فین تھے فولوور تھے ووٹر تھے سپورٹر تھے کسی کو ملنے نہ دینا ان کو دور کرنے کی اور فور سٹیپ تھا اس کو گوا لے جا کے اس کو ڈرگ کی ہیوی ڈوز دے کے اس کا مرڈ کرنے کی ہم اس کو ڈرگ نہیں کیا سکتے ڈرگ کی کونٹیٹی جیسے مان لو کوئی ایک گرام ہے اور اس کو دس گرام دی جائے تو وہ ڈرگ نہیں رہتی پویزن ہو جاتا ہے اور اس کے پیچھے جیسے راجنیتک چلو وہ تو اب یا تو سودھیر بتا سکتا ہے یہ بات انیویسٹیکیشن کا پارٹ ہے یہ آپ تو سنالی فوگارڈ سے جڑے رہے آپ تو ان کے مبولے بھائی دھرم بھائی آپ ہیں آپ کتنے وقت سے سنالی فوگارڈ کو جانتے ہیں کن کن سے سنالی فوگارڈ کا ملنا جلنا ہوتا تھا ایک پولٹیکل فیگر تھی وہ چھوڑ دیجئے ٹک ٹاک سٹار تھی سیریلز میں کام کرتی تھی بگ بوس میں پارٹسپینٹ تھی وہ چھوڑ دیجئے میں پولٹیکس کی بات کر رہا ہوں کس سے کس سے ملتی تھی آپ کو تو بہتر پتہ ہوگا نا نہیں کس سے کس سے کیا پوچھنا چاہ رہے ہو میں یہ جانا چاہ رہا ہوں ایک پولٹیکل فیگر تھی نہیں نہیں صرف بی جے پی نے باقی نیتاؤں سے بھی ملتی ہوں گی الگ الگ پولٹیکل پارٹیوں کے ساتھ چونکہ ایک بڑی پولٹیکل فیگر تھی وہ جے اور وہ آدم پور ویدان سبھا سیڈ سے دوبارہ چناؤ لڑنا چاہتی تھی لڑنا چاہتی تھی اگر صدیر کی مہربانی نہ ہوتی تو ان کی کوشش بھی رہتی اور کہیں نہ کہیں مجھے ہی لگتا ہے جیسے کلدیب جی کا بی جے پی میں آنے کے بعد ایک بار تو انہیں ہرٹ ہوا دکھ بھی ہوا جو سبھی کو ہوتا ہے پکٹارتھیوں کو پر ان کے بعد ان کا اپس میں پیچپ ہو چکا تھا اور سنالی نے یہ کہا تھا میں آپ کی اچھے سے مدد کروں گی میری جو ٹیم ہے میرے جو سپورٹر ہیں پرسنل ووٹر ہیں وہ آپ کی مدد بھی کریں گے اچھا تو ایسا کوئی ان کے من میں دویش باونہ کلدیب سنگھ کے لیے نہیں تھی اچھا ایک جو ان کا ٹوٹر ہے جو ان کی ٹیم کی طرف سے تو اس میں تو صرف جی 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 چھوٹو بینیوال جی ایک جو ٹوٹ ہے سنالی فوگاٹ کا یہ دس اگست کا ٹوٹ ہے اسے کوٹ کیا ہے نمی جہین نے بھی اور یہ میں نے چیک کیا ہے تو ان کی ٹیم ہے ٹیم سنالی فوگاٹ وہ اس ٹوٹر ہینڈر کو چلاتی ہے جس میں دس تارک کیا ٹوٹ ہے جس میں وہ یہ کہتی ہیں کہ جب شیرنی دو قدم پیچھے جاتی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ڈر گئی اس کا مطلب ہے وہ اور کھنکھار ہو گئی اور شکار کرنے والی ہے تو کس کا شکار کرنے والی تھی جی کس کا تو وہ باتیں تو سنالی جی کے ساتھ بھی جانتی ہوں گی یا پھر سنالی جی کے ساتھ جانتا ہوگا اور نہیں اس بات کے پیچھے اچھی کوئی بڑی گہری وشیش بات نہیں ہے وہ صرف آدم پور ویدان سبا پر اپنا زیادہ حق سمجھتی تھی اور وہ لگاتار دورے بھی کر رہی تھی ابھی حالیہ دورہ بھی کیا تو انہوں نے آدم پور ویدان سبا پر ان کا اچھا خاصا فوکس تھا کیوں کیونکہ کلدیب بشنوئی کے کانگریس چھوڑنے کے بعد وہ سیٹ رکھت ہو گئی ہے کھالی ہو گئی ہے وہاں چھ مہینے کے بھیتر ویدان سبا پر چناؤں ہونے ہیں اور سنالی فوگا چاہتی تھی کہ ان کو پارٹی دوبارہ وہاں پر موقع دے ٹھیک ہے باقی میں مانو کا رکھ کر رہا ہوں مانوی تنیجا کیا کوئی یوں ہی لکھ دیتا ہے شیر شکاری والی بات یا اس کے پیچھے کچھ دماغ میں چلتا ہے کیا مطلب نکالا جائے مانوی تنیجا دیکھیں اگر وہ اپنے آپ کو شیرنی سے کمپیر کرنی تو آپ ادھر ہی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کسی سے ڈرتی نہیں ہے باقی میں یہ بولنا چاہتی ہوں کہ بی جی پی لیڈر اگر سیف نہیں ہے آج کی ڈیٹ میں وہ بی جی پی لیڈر تھی تو مجھے نہیں لگتا اور کوئی بھیلائی اس وقت سیف ہو سکتی ہے اگر دودھ میں آپ کے مکھی گر جاتی ہے تو اس مکھی کو نکال کر کے دودھ کو نہیں پی لیتے یہاں میں اس کو اس سے ریلیٹ کرتی ہوں کہ کہیں وہ ایک طرف کہتی ہے کہ کھیر میں مجھے کچھ کھلا دیا میرا تین سال پہلے ریپ کیا اور میرے کو چکر آ رہے تھے کھیر میں جب کھلا تھا تو یہ سب کچھ کے بعد وہ گوہ کیوں چلی گئی گوہ ان کو لے کر گئے کہ وہاں پہ کوئی شوٹنگ ہے اور انہوں نے ایک دن پہلے اپنی ماں کو بھی بولا ہے کہ وہاں شوٹنگ نہیں ہے تو جب کوئی شوٹنگ نہیں تھی تو ماں نے کہا واپس آ جاتا اور واپس آ جانا چاہیے تھا وہ نہیں آئی اب میں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ موٹیف کیا ہے جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے وہ موٹیف اور ماسٹر مائنڈ پہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کہ یہ پولیٹیکل موٹیو ہے یا پھر ایکنومکل موٹیو ہے اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ یہ جو دونوں بندے ہیں جو سدھیر اور اگر یہ ایکچال پیچھے ماسٹر مائنڈ ہے ان کے تو یہ حسار میں ہی کام کر دیتے ہیں گوہ ان کو لے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی تو مجھے لگتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ مرڈر نہیں ہے ایکسیڈنٹل دیت ہے کیونکہ ابھی تک کاؤز آف ڈیٹ کوس موٹم میں نہیں آیا کوس موٹم کی پوری ریپورٹ نہیں آیا ٹاپسی ریپورٹ اویٹڈ ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی جنسیز کو کام کرنے دے ایتی جلدی ہم کوئی ریزلٹ پر نہ آئے کوئی ورڈیکس نہ سنائے کیونکہ جب شارٹ شیٹ فائل ہوئے گی تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی دب ہی ہو جائے گا ٹھیک ہے رنوی شرما جی آپ کو تو اچھا خاصا انوبہ ہوگا کئی سارے کیسز آپ نے ڈیل کیے ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے صرف پروپرٹی کو لے کر کے صدیر سانگوان نے ہتیا کر دی یا جو باتیں اب نکل کر سامنے آ رہی ہیں کہ وہ تو محض ایک چھوٹی مچھلی ہے اس کے پیچھے ماشرمائنڈ کوئی اور ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ سونالی کے مرڈر کے تورنت بعد اس فارم ہاؤس سے ڈی وی آر کیوں گائب ہو جاتا ہے شیوام کو کون کہتا ہے ڈی وی آر گائب کرنے کے لیے کیا تھا اس ڈی وی آر میں کیا اس ڈی وی پوٹیج میں تھا جس کو ہٹانے کی کوشش کی گئی کیا اس فارم ہاؤس میں ہو رہا تھا پچھلے کچھ مہینوں سے کچھ سالوں سے جو لوگوں کے سامنے آ جاتا تو کئی لوگوں کی پول کھل جاتی دیکھیں اس کیس کے اندر پہلے دن سے جو دونوں اپرادی ہیں وہ ایک دن میں یہ کام نہیں ہوا ہے ان کی لمبی پلیننگ رہی ہے جو میرا ایکسپیرینس ہے اس معاملے کے اندر ہماری تبتیس میں کہ بھی وہ پچھلے قریب قریب جب سے یہ الیکشن ڈیکلیئر ہوا ہے تب سے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئے ہیں ایک ان ایکٹیو کے بعد اب پولیس کو خاص کر جو گوہ پولیس ابھی اس کیس کو ہینڈل کر رہی ہے انہیں حصار سے لے کر کے اور جو چنڈی گڑ کا راستہ ہے وہ کہاں اور بیچ میں گڑگاؤں آیا ہمارے ہاریا نا کی ان پچھلے دس بارہ دنوں کے اندر وہ کہاں کہاں رہی ہے کن کن لوگوں سے ان کا کانٹیکٹ ہوا ہے یہ پولیس کے لیے جاننا بہت جروری ہے اور اس کے بعد اہم کڑی ہے چنڈی گڑ میں یہ کہاں کہاں رہے ہیں اور کون کن کن لوگوں سے ملے ہیں اور ایک دم فلائٹ جو ہیں انہیں ان کی گوہ بھی ہو گئی ہے گوہ میں اس جگہ پہ ٹھہرے ہیں جہاں کی یہ ڈرگس کا جو پیڈلرز ہیں یا ڈرگس کا وہ بہت بدنام ہے اور وہاں پہ ساری ملی بیگت سے یہ سسٹم بنتا ہے اور انہیں جو کی پہلے دن سے معاملہ ہٹیا کی طرف جا رہا ہے اور دوسری بات ہٹیا کا ایک سب سے بڑا اہم سبوت اسی ہوتل کے اندر ہے کہ بھی اسی ریسٹورینٹ کے اندر ہے جہاں پہ انہوں نے ڈرگس لی ہیں کہ ان کو باکروں میں دو گھنٹے کے لیے بند کر دینا ہے جو بھی کانسپیریسی کا حصہ ایک بھی یہ جب تک پوری ختم نہ ہو جائے تب تک ہم نے اسی نکلنے نہیں دینا تیسری بات ایک تقنیقی سوال میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیونکہ نوین جہیند کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ بات یہ تو ہریانہ سرکار بھی سی بی آئی جانس کی سفارش کر سکتی ہے کوئی ضرورت نہیں کہ گوہ سرکار کرے چونکہ یہ گھٹنا گھٹی ہے گوہ میں وہ رہنے والی ہریانہ کی ہیں یہاں پر بھی پولیس جانس کر رہی ہے تو یہ سی بی آئی جانس کی سفارش میں دیری کیوں ہو رہی ہے لیگل جو فارمالٹیز ہے جو گوہ پولیس تپتیس کر رہی ہے گوہ پولیس کی ہی وہ اپنی ریکمڈیشن دیتی ہے سب سے پہلے ہریانہ پولیس کے ریکویسٹ کر سکتی ہے اس میں دو ہی طریقے ہوتے ہیں یا تو کمپلیننٹ جو ہے وہ ہائی کوٹ میں جائیں اور وہ کہے ہمیں گوہ پولیس کے اوپر سنتوشتی نہیں ہے یا ہمیں وہاں صحیح انصاف ملتا دکھائی نہیں دے رہا ہے یا ان کی تپتیس ڈھیلی ہے کچھ بھی وہ لگائیں وہ ان کی مرضی ہے اور ہائی کوٹ اس میں آرڈر کر دے بھی سی بی آئی کو تپتیس دے جی جیسی کیسز ہوتے رہے ہیں نمبر دو گوہ پولیس خود بخود کیونکہ یہ انٹر سٹیٹ معاملہ ہو گیا گوہ پولیس کو ابھی بیکگراؤنڈ ہریانہ کے لوگوں کی اپرادیوں کو نہیں پتا ہے تو وہ خود بخود یہ کہہ دیں اگ بھی ٹھیک ہے ہم نے سے جو ہوا ہوں ہم نے کر دی اچھی طریقے سے اب اس کیس کو سی بی آئی کے حوالے کر دی جائے کیونکہ ان لوگوں کی بیکگراؤنڈ ہریانہ سے ہے اور سی بی آئی کے اندر ہریانہ کے کافی آفیس ہیں جو اس کیس کو آرام سے ٹریس کر لیں گے ادھر سے گھر والوں کی بھی یہ ڈیمانڈ ہے میں رمن ملک جی آپ کے پاس آ رہا ہوں رمن ملک جی نوین جائہ نے جو پریس کانفرنس کی اس میں کہا تھا کہ ہتیا کے آروپیوں کو بھی جان کا خطرہ ہے اس میں کچھ راجنیتہ اور ادھکاری شامل ہو سکتے ہیں دیکھیں میرا تو ہاتھ جوڑ کے ہاتھ جوڑ کے ان سبھی ویکتیوں سے جن کے پاس اس پرکار کی کوئی بھی جانکاری ہو آویدن ہے کہ آپ یہ سوطر اور اس کے نام مت لیں اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی اس میں شڑی رہے اور یہ ویکتی اس میں سن لپٹ ہو سکتا ہے تو قانون کے پالن کرتے ہوئے اچھے ناغرک بھارت کے بنتے ہوئے آپ چٹھی لکھے گوہ پولیس کو ایمیل دوارہ کیسے بھی بھی دی جیے کہ یہ ویکتی ہو سکتا ہے یہ جو ہے نا اس میں پیچھے سے ریموٹ کنٹرول بڑے کا ہے یہ ادھر ادھر کی کہانیاں کیوں کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اگر نام سوش روپ سے یہ لوگ لیں گے اور وہ ستے نہیں لگ چیلنج کر رہے ہیں اگر کسی کو کوئی جانکاری ہے کہ بھائی فلا فلا اس کیس میں شامل ہو سکتا ہے تو نام آپ ڈس کلوز کر دیجی سو نالی جی کی بیٹی اشودھرہ نے ہمارے کو ڈر نہیں آپ بھاج 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 چکے ہیں ہریانہ کے مکھے منتری کو اور اس کے باد یہ ہریانہ کے مکھے منتری کا پریراغیٹیو ہے کی اس کو سی بھاج گوہ کے مکھے منتری جو کہہ رہے ہیں کہ ہریانہ کے مکھے منتری کے اوپر بات ہے یہ وہاں پہ بھی ان کی سرکار ہے ان سے پوچھ لیں کہ ہریانہ کے مکھے منتری کیسے اس طرح کا جو ہے آپس میں ہی اس کیسے کھے لیں اب ہریانہ کے مکھے منتری کو جب گوہ کے مکھے منتری لکھ چکے ہیں یہ بھرمیت کرنے طریقہ ہے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ گوہ کے مکھے منتری نے کب کہا یہ سٹیٹمنٹ یہ افسر ہی نہیں ہے اس طرح سے گوہ کے مکھے منتری نے کب کہا گوہ کے مکھے منتری کب کہا میں بھی جھوٹ صاحب کر دیتا ہوئی پہ آج پہ جھوٹ بولتا ہے پکڑی جاؤگی آپ آپ یہ بتاؤ گوہ کے مکھے منتری نے کب کہ منور لال جی سی بی آ کو بولتے کب پڑھ لے جاتا بیان ہے یہ بتاؤ گوہ کے مکھے منتری لیکن جھوٹ کہ نہیں پہ جھوٹ کہ جھوٹ نہیں کرنے تے آپ یہاں پہ جھوٹ بولنے آئیے میں پوچھنا چاہتا ہوں گوہ کے مکھے منتری کب داروں روح کے چلنے دیں ڈیویٹ کے اگلے حصے میں اس پر ہم چرچہ کریں گے فیلال ایک چھوڑے سے بریک کے لئے مجھے آپ پر رکھنا ہے کیونکہ ابھی تک گوہ پولس کی جان چل رہی ہے گوہ پولس کی ٹیم ہریانہ پہنچی ہوئی ہے اور یہاں جو ڈیوی آر چوری ہوئی تھی وہ شیوم بھی پولس کی پکڑ میں آ چکا ہے اس سے بھی جل لٹ رہے ہیں چل آپ دیکھ رہے ہیں دیش کو جواب دو بات ہو رہی ہے سنالی فوگاٹ مڈر کیس کی جس میں یہ کہا جا رہا ہے کی کیا جو پکڑے گئے ہیں آروپی وہ محض مہرہ ہے چھوٹو بینیوال جی چونکہ آپ بہت قریب سے جانتے تھے سنالی فوگاٹ کو سدھیر سانگوان ایسا کیوں کرنا چاہے گا کی پریوار والوں کو دور کر کے پروپرٹی ہتھی آئے گا کیا کسی پروپرٹی کے پیپر پر سنالی اس نے سائن کر لیے تھے یہ تو گوہ پولیس کا جانج کا بشہ ہے یہ ہی میں کہنا چاہتا ہوں گوہ پولیس اچھے سے جانج کرے اور اس سے پوچھے اس نے کیا کیا کسی لیز کہا کہا دسترکت کروا رکھے سنالی کے اور رہی بات اچھا آپ کی جانکاری میں سنالی فوگاٹ کے پاس کتنی کی پروپرٹی ہوگی ہم جو سن رہے ہیں چھوٹو جی جو ہم سن رہے ہیں اس کے مطابق سو ایک سو دس کروڑ جی پروپرٹی ہے سنالی فوگاٹ کے پاس یہ صحیح ہے یا اس سے کہیں زیادہ ہے اس سے کم پروپرٹی ہے یہ آپ کو اچھے سی صدیر سانگوان ہی بتا سکتا ہے کیونکہ اس کا مشن تھا پروپرٹی کی کلکولیشن کرنا اور پروپرٹی کو اڈپنا میرا ایسا کوئی مقصد نہیں تھا میں نے بینڈ منا رکھا تھا اس کو اور ایک بھائی اپنی بینڈ کی پروپرٹی کی طرف ویلویشن نہیں لگاتا کبھی بھی اگر وہ بھائی ہے تو رہی پاد صدیر کا اپنی کوشن کیا کیوں آیا تھا جو آدمی صرف پیسے کمانے کا مقصد تھا اور کئی نہ کئی اس کا جو مشن تھا اس مشن میں 2 سے 3 سے 4 سنالی فوگاٹ اپنے مو بولے بھائی کو سائیڈ کر سدیر سانگوان کی بات مانتی تھی سنالی فوگاٹ نے سائیڈ نہیں کیا میں خود صعبی من مانتی سدیر کی بات اور وہ مجھے بات پسند نہیں تھی تو میں نے خود بیک سٹیپ کر لیا پر جب بھی سدیر ساتھ نہیں ہوتا تھا وہ فون کر 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 روتی تھی بھائی تو آتا نہیں بھائی ملتا نہیں بھائی کو جانا بھائی کو جانا چاہیے تھا بہن کی رکشہ کرنے کے لیے بہن کی مدد کرنے کے لیے سنیے رکشہ بندن راکھی راکھی کا فرض دیبانے کے لیے جانا چاہیے تھا یہ کبھی شون نہیں کیا نا مجھے اس سے خطرہ ہے وہ صرف اس کی بات مانتی تھی اور بات مانتے بتاؤں اس میں کیا لکھا ہوا ہے 27 اگست کو مکھے منتری منوہر لال خٹر جاتے ہیں اور پریبار کو آشوست کر کے آتے ہیں کی سی بی آئی جانچ ہوگی اور ایک طرف آج کا اخبار ہے جس میں لکھا ہے کہ مرڈر کیس کی وسترط گوپنی جانچ ریپورٹ حریانا جانچ ریپورٹ حریانا سی این وڈی جی پی کو بھیج چکے ہیں اور دوسری طرف یہ کل کا ہندوستان ٹائمز کا آرٹکل میرے ہاتھ میں ہے جس میں سونالی پھوگاٹ کی بیٹی یشو دھرا یہ سوال پوچھ رہی ہیں یہ الزام لگا رہی ہیں کہ 27 اگست کو مکھے منتری walk اپنی اور راہول گاندھی کی بدھی مت کا پریچائق ہوا آپ سنے ابھی بھی اور جو پہلے میں آپ کیوں اپنے آپ کو بیٹ میں اور سوشو بیٹ کرنا چاہتی ہیں لگاتار پہلے آپ بول رہے تھے اس تک شیپ کر رہے میرا کہنا اتنا سا ہے کہ آپ نے اب رہو گاندھی آجاتی ہیں سنی 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 نیتری کا مرڈر ہوا رہے جوپیٹر کی ویلوسیٹی ہے نا آپ میں جوپیٹر کی ویلوسیٹی اور سونا جوپیٹر کی ویلوسیٹی سا کام کرتی ہیں رہول گاندھی پہ آپ ان کو چھپ کریں گے یا یہ بیٹ میں یوں ہی بولتی رہیں گے ہر ڈیبیٹ خراب کرنا کانگریس دونوں مہمانوں سے میری ریکویسٹ ہے یہ ڈیبیٹ سنالی فوگاٹ پر ہے جواب دیں رمان ملک جی مہیمہ سنگ جی جو یہاں پر کچھ اکبار کے کٹنگز دکھائے ہیں اور جو انہوں نے بات کہی کہ جواب دیکھیں دیکھیں آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریے مہیمہ سنگ جی کا پہلا بریک سے پہلے کا کومنٹ تھا کہ گوہ کے مکہ منتری نے ہریانہ کے مکہ منتری کو سی بی آئی کو ریکمینڈ کرنے کے لئے کہہ دیا آپ ریوائنڈ کر کے دیکھ اب آگے ان کی بیٹی نے بولا کہ اس میں سی بی آئی کو ریفر کرنے میں کیا رہ گیا دونوں باتیں کتنی ومک ہیں یہ آپ کے سامنے آپ کے درشکوں کے سامنے دوسری چیز میں آپ کے پاس ایک سپر شروع یہ آج نہیں آئی یہ کل آ چکی ہے ریپورٹ اور ریپورٹ کانفیڈنشل ریپورٹ ہے اس لئے ساروزنگ نہیں کری لیکن گوہ کو سی بی آئی کو کیس ریفر کرنا ہے ہریانہ کو نہیں کیونکہ کرائم سین گوہ ہے ہریانہ اگر ان کی انویسٹیگیشن کی چارج شیٹ سبمیٹ ہونے پہ یہ پاتا ہے کہ ان کو سنتوشتی نہیں جانچ سے تو یہ ہریانہ کا پریوگیٹیو ہوتا ہے کہ وہ پھر بولے کہ آپ سی بی آئی جانچ کرائیے یہ ایک پدتی ہے اب اس پدتی کو توڑ کے کانگریس راج میں واپس جا کے اپنے آپ کو یہ بتانا چاہیں کہ ہم جب مرضی چاہیں قانون کو توڑ دیتے ہیں تو میں رمن ملی بس یہ جاننا چاہتا ہوں چھوڑ دیجے جی بتائیں 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 ایک ورکی پروسیدر ہوتا ہے جو لیگل ایکسپورٹ آپ نے بٹھائی ہوئے ہیں ارے یہ بیٹ میں کون بار بار آرہا ہے جی کبھی 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 خراب کرنے آگئی ہیں ارے آپ جائیے نا راول جی آرت خراب کرنے میں کتنا انٹرس لے رہی ہیں کتنا انٹرس لے رہی ہیں خراب کرنے میں بار بار ایک چیز بول رہا ہوں گوہ گوہ پولیس جب تک ارے ڈسٹرم ایلیمنٹ بہن مد بہن بہن دیکھ یہ طریقہ نہیں ہے چلے مانوی تنیجا سپیہ ستیم کو بھی سکرین پر سپیہ ستیم آپ کے مطابق سبی آئی جانچ کی سفارش ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے کیونکہ نوین جائند کہہ رہے جتنی دیلی ہوگی سبوت نشت ہوتے جائیں گے ریکمینڈیشن کی کیا پوزیشن ہے سبوت سبوت مرحظ زبون اگل رہم بھی سپریہ جانچ جہاں اسی طرح کیا صرف کیا کہ وہ اسے اسے تحریکی ہوگی اسے جانچوں کی طرح سے آپ کو یہ بتائیے دو دو اور راجے کی پھولی سپریہ جی میں آپ کو یہ چیز یہ بولنا چاہتی ہوں سپریہ جی یہاں پہ بولنا چاہتی ہوں کہ وہ وہاں جو آپ کہہ رہے ہیں آیسیو والا وہ اسے یہاں پہ compare نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں پہ cause of death جو ہے وہ بھی تک بتا نہیں چلا ہے باقی مالکے آپ نے آپ کو لاشتی ہے کہ ایک ایک اپنے پر ایک اپنے کی اپنے بات چلی ہے موسیقی 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 کہ وہاں پر گوہ میں گئے موج مستی کی پاٹی واتی کی نشا ہو گیا کوکٹیل ہو گیا اس وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو گیا جان چلی گئی بس یہ کیس اتنا بر ہے میرے کو یہ بہت زیادہ ایکسیڈنٹل لگتا ہے مجھے نہیں لگتا کوئی مرڈر انوالٹ ہے اس کی پیچھے کوئی مرڈر ہے کیونکہ اگر آپ کسی کو ٹرسٹ کرتے ہیں تب ہی آپ ان کے ساتھ جاتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹرسٹ نہیں ہے جیسے تمام پینلس کو سن رہی تھی اگر ٹرسٹ ہی نہیں ہے تو آپ ان کے ساتھ جا رہے ہیں دیگت کہا چوٹ نہیں ہے تو واپس آ رہے ہیں آ جائیں، آپ واپس نہیں آئے آپ سنixel جائیں میری بات پارٹی میں بھی کہایا یہ ہے پوائی نوٹ کرا جاتا ہے اگر آپ کسی کو ٹرسٹ کرتے ہیں آپ کسی کے پاس ٹرسٹ کرتے ہیں آپ کو کسی کے پاس ٹرپٹی کے باشیل ہی پارٹی کرتے ہیں یہ ایکسیڈنٹل یہ ہے اس کے پیچھے کوئی مچٹری نہیں ہے کوئی پراپٹی ایگل نہیں ہے کوئی پولٹیکل ایگل نہیں ہے اگر کوئی ایگل نکلا اگر یہ مرڈر نہیں ہوں اگر یہ مرڈر ہوتا ہے اگر یہ ایگل نکلا تو وہ بہت بڑے بڑے ہاتھ ہیں یہ دونوں کے بس کی بات نہیں ہے سپریہ ستیم کچھ کہنا چاہ رہی ہے میں آ رہا ہوں رہا ہوں رحمان جی اور محیمہ جی آپ کے بات بھی آ رہا ہوں سپریہ ستیم چل دیزے محور ہے چہرے اس کے پیچھے خریب ہوں گے اور کئی رازیں آتے ہیں درست کی بات کی جاری ہے دو دو گھنٹے ایک باتھوں میں بند کیا گیا ہے اس طرح کی تمام اور چیزیں ہیں کئی سارے سہے پہ سہے جب اور شاید اس لیے کہیں 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 کچھ ہوتا ہے وہیں چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کچھ پہ ہے وہ تو جس حالت میں ہے جو ویجیول سپیہ جی آپ بھی دیکھ رہے ہیں رمان ملک جی کچھ کہنا چاہ رہا ہے کہ آپی در سے رمان ملک جی کو لائی اسکرین پر رمان ملک جی دیکھیں سب سے پہلے تو میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ اپنے لیگل ایکسپرٹ سے بھی یہ پوچھ لیں کہ انٹر سٹیٹ کرائم جس سمیں ہوا ہے جہاں کرائم ہونے والی جگہ ایک سٹیٹ ہو اور جس کے ساتھ گھٹنا گھٹی ہو وہ دوسری سٹیٹ کا ہو تو اس میں جو پروسیجر پریسیڈنٹس ہیں وہ یہ ہیں پروسیجر پریسیڈنٹس کہ آپ ایک واری چارج شیٹ جب تک نہیں آتی تب تک آپ یہ کوٹ میں نہیں بول سکتے کہ ہم سنتوشٹ نہیں ہیں اس کی جان سے کیونکہ نبی دن کا سمیں سی آر پی سی آئی پی سی دیتی ہیں ایک پوری انویسٹیگیٹیو کو تو ہم اس کو کوٹ میں کیسے چیلنج کریں گے اگر کو کوئی ہو گیا that is point number one point number two is جو کی سب سے important ہے وہ یہ ہے کہ جب تک آپ اس کیس کے اندر آنے والے تتھیوں کو نہیں سامنے پڑتے تب تک آپ اس کے اوپر ٹپنی کر کے صرف ایک اندازہ لگا رہے ہیں کیاس لگا رہے ہیں لیکن میں یہ بار بار بولتا ہوں ہمارا مانس پارٹی میں ہر کارکرتہ کا یہ ہے کہ سنالی بہن کو نیائے ملنا چاہیے ان کی جانچ نشپکش اور سٹیک ہونی چاہیے اور تیسری بہت important چیز میں again ہاتھ جوڑ کے آپ کے کارکرم کے مادیہم سے ہاتھ جوڑ کے ونٹی کر رہا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے میں مہنہ جی آپ کے پاس آؤں آپ نے آپ نے پروسیجر لیگل پروسیجر آپ نے سمجھایا آج وہ ان کے دیشنا بنے رمن ملی جی تب تو یہی چیز جھارکن کے دھمکہ میں بھی لاغو ہوتی ہے جہاں پر آپ کے نیتا جا کر کہہ رہے ہیں کہ تورنٹ معاملے کی سی بی آئی سے جانچو وہاں لیگل پروسیجر کہاں چلا جاتا ہے وہاں بھی تو بھی حالیہ گھٹا ہے نا وہاں بھی تو حالیہ گھٹا ہے نا تو پھر جب آپ کے نیتا سارے لیگل پروسیجر کو جانتے ہیں تو سبیہ آئی جانچ کی سپارش چو کر رہے ہیں چاسر فائل ہونے دیجئے چاسر فائل ہونے دیجئے دیکھیں ہم نے کسی بیٹی کے اوپر آروب لگایا کیونکہ یہ ٹک ٹاک میں جاتی ہے اس لئے ٹکٹ مل گئی اس کی ویسے کوئی اوقات نہیں ہے ایسی بھاشا ہم نے استعمال کری یہ ان لوگوں نے کری ہے دوزار انیس کے ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیجئے کانگریس نے آئین ایڈلی نے کیا کیا بولا ان کے خلاف ہمارے پردھان منتری نے تو سانسدوں کے خلاف کیا کیا بولا ہے اس کی مثالیں جتنی دی جائیں کم ہے خیر چھوڑیے کیونکہ وشہ سے بھٹک جائیں گے ابھی بھاجپا کے پروکتہ نے بہت سی باتیں سمجھائی اور آپ کی شکر گزار ہوں آپ کے سوال نے ایک چہرہ اجاگر کی ابھی بھاجپا کا پرتیوش جی لیکن انہی کی باتوں کی مادھیم سے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا مکھے منتری ساری پرانالی سے پروسیجر سے افگت نہیں ہے اور اگر ہیں تو انہوں نے یہ وائدہ کیسے کر دیا پریوار سے کہ ہم سی بی آئی انویسٹیگیشن انویسٹیگیشن کی جانچ کی جو ہے وہ order کریں گے اس کے لیے آدیش دیں گے یہ کیسے کر دیا ستائیس اگستفو یہ وائدہ پریوار کے ساتھ جھوٹا وائدہ یا وہ جملہ ہی تھا جیسی بھاجپا کی پرانالی ہے یہ جواب لے لیجیے گا بھاجپا کی پرانالی سے یہ اٹہات یہ چرت رہے ہیں بھاجپا احسو نہیں تو ان کو پر کیا کروں مطلب سمیں سماپت ہو گئے آپ راہول گاندی کے برابر ہی مانس لے کے پرینے ہیں بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا سمیں اجازت دے رہا ہے ہر کو یہی جاننا چاہتا ہے کہ آکر سنالی فوگاٹ کے ساتھ ہوا کیا اگر یہ مردر ہے تو اس مردر کے پیچھے کیا صرف اور صرف صدیر سانگوان ہے پروپرٹی اینگل ہے یا پھر یہ پولٹیکل اینگل ہے اور اس کو کوئی اور رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا دیش کو جواب دوں میں چھوڑنے کے لیے چھوٹا سپیک آپ دیکھتے رہیے زی ہندوستان